سعودی عرب پتاز آئندہ ہفتے 32 سالہ شہزادے کو منتقلی کا امکان کھتے میں جنگی بازل منڈانے لگے سعودی عرب کے فرما روان شاہ سلمان نے ممکنا طور پر آئندہ ہفتے اپنے 32 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کو بادشاہ سوپنے کا فیصلہ کر لیا شاہ سلمان نے فیصلہ محمد بن سلمان کے چالیس شہزادوں اور سرکاری حکام کی گرفتاری کے حکامات کے پیشے نظر کیا محمد بن سلمان تاج سمالنے کے بعد اپنی ساری توجہ اپنے مبینہ حریف ایران کی طرف مبضول کر لیں گے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی قسم کی غیر متفقہ صورتحال پیش نہیں آتی تو سعودی عرب کے فرما روان شاہ سلمان اگلے ہفتے تک محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا اگلا فرما روان بنانے کا اعلان کر دیں گے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ محمد بن سلمان اسرائیلی فوج کی سیو لبنانی مسلح تنظیم حضب اللہ کے خلاف کاروائی کریں گے جسے ایران کی حمایت حاصل ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ محمد بن سلمان شاہی خاندان کے بیشتر افراد کے موقف کے خلاف ایران اور حضب اللہ کو اپنا پہلا حدف بنانا چاہتے ہیں اور اس کام کے لئے انہوں نے لبنان میں جنگ کی شروعات کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے جبکہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر اسے عربوں ڈالر امدان دینے کا پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے رپورٹ کے مطابق شاہ سلمان اپنا عوضہ چھوڑنے کے بعد صرف مقدس مقامات کی حفاظت پر معمور رہیں گے جب لازی برطانوی خبر ساندرزی رائٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب کے شاہی فرمان کے مطابق سعودیہ کے فرما روان شاہ سلمان نے 31 سالہ بیٹے کو ترقی دے گر ملک کا ممکنہ اپلا فرما روان نامزد کر دیا تھا خیال رہے کہ سعودی ولی اید شہزادہ محمد بن سلمان بہت تیزی سے سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد کی صورت میں عبر کر سامنے آئے ہیں 32 سالہ شہزادہ کو سعودی عرب کی فوج خارجہ پالیسی معاشیت اور روزمرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے سعودی ولی اید کو ہی اس وقت اسلامی مملکت میں جاری کرپشن کے خلاف مہم کا روح روان سمجھا جا رہا ہے اور ان کی ذات میں طاقت کا ایسا اجماع ہو چکا ہے کہ اس سے قبل سعودی عرب کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ طاقتور ترین سعودی شہزادہ محمد بن سلمان مشرق وستہ کی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں